ایک گھنٹہ تو شہر سے یہاں آنے میں لگتا ہے اور چھے مینٹ کا وقت آپ دیتے ہیں بہت نائنظام بہت نائنظام ڈرک صاحب نے میرا ایک شیئر پڑھا میں پورا آفتہ پڑھتا ہوں کہ یہی ایک جرم ہے اے میرے حمدم کہ میں خوشبو کو خوشبو بولتا ہوں تیری آنکھوں کو دیکھا تھا اسی دن اسی دن سے نوردو بولتا ہوں مہترم حنیم صاحب زیاد صاحب بسم اللہ بھائی ایک شیئر اگر خو گیا ہو تو وہ دائیے گا کہ ادھر چالاک ہو تم تو ادھر چالاک ہو تم تو ادھر بیدار وہ بھی ہے ادھر چالاک ہو تم تو ادھر بیدار وہ بھی ہے ترازو میں چپک کر اشرفی اب آ نہیں سکتی بھائی سام بھائی سام تم تو پہلے بھی چالاک تھے وہ بیچارا بیدار نہیں تھا اگر چالاک ہو تم تو ادھر بیدار ہے وہ بھی ترازو میں چپک کر اشرفی اب آ نہیں سکتی چاہاں میں سے یاد کرتا ہوں کہ تیری سوچ کی آخر ایک حد مقرر ہے تیری سوچ کی آخر ایک حد مقرر ہے اور پھر نظر میں بھی کچھ نہ کچھ کمی ہوگی کیا بھائی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کیوں اتنا جس نے زندگی دی ہے سوچ کر ہی دی ہوگی جس نے زندگی دی ہے سوچ کر ہی دی ہوگی اور اس لیے ہی سوچا ہوتا ہے ابھی تمہارے سوچ میں سے کیا ہو دو تین اس فتنیاں سماج کی آپ کے سامنے رکھوں گا اور چھوٹی سی قدر اور وقت کے اندر دیکھئے آس پاس جو کچھ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم پر ہی وہ گھٹیت ہو آس پاس بھی ہوتا ہے انہی چیزوں کو ہم سمیٹ لیتے ہیں کہتا ہوں کہ اپنے دل کی کبھی نہ کہتا ہوں اپنے دل کی کبھی نہ کہتا ہوں ان کی ہر ایک بات سکتا ہوں بیٹے رہتے تھے میرے گھر میں کبھی اب میں بیٹوں کی گھر میں رہتا ہوں بیٹے رہتے تھے میرے گھر میں کبھی اب میں بیٹوں کی گھر میں رہتا ہوں اور شائروں کی طرف سے کہتا ہوں تمام شائر قویل چنتک ویچارک ان کی طرف سے چار میں سے کہتا ہوں کہ یہ گیتوں اور غزنوں کا جو تھوڑا سا ہے سرمایہ یہ گیتوں اور غزنوں کا جو تھوڑا سا ہے سرمایہ کئی مشکل مراحل سے گزر کر اس کو پایا ہے یہ گیتوں اور غزنوں کا جو تھوڑا سا ہے سرمایہ کئی مشکل مراحل سے گزر کر اس کو پایا ہے کئی دن تک تو ہم بٹھ کے خیالوں کے محلے میں کئی راتوں بجا گئے ہیں تو کچھ کافت بہتا ہے اور ندیم بسمت صاحب بھی ماں کا ذکر کرتے ہیں بہت شائروں نے کیا ہے ماں کا ذکر میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ شبد بھی سندر ہے تیرے ماں بھی تیرے پاس ہے شبد بھی سندر ہے تیرے ماں بھی تیرے پاس ہے اب تک صاحب نے ایسی شرط لگا دی بہت دیکھ رہا ہوں اور آپ از رہی ہیں یہ بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار شبد بھی سندر ہے تیرے ماں بھی تیرے پاس ہے اور کچھ کمیتائیں بھی اچھی سی لکھ لیتا ہے تو شبد بھی سندر ہے تیرے ماں بھی تیرے پاس ہے اور کچھ کمیتائیں بھی اچھی سی لکھ لیتا ہے تو ماں تو تب بھی تھی دکھی روٹی نہیں کھاتا تھا جب ماں تو تب بھی تھی دکھی روٹی نہیں کھاتا تھا جب ماں تو ابھی ہے دکھی روٹی نہیں دیتا ہے چند اشار تحت میں پڑھوں گا بہت جنبی ختم ہو جائے گی وقت کہتا ہے سنبھل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو وقت کہتا ہے سنبھل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی ہو جائے کبھی جو آپ نے سوچا نہ ہو وہ بھی ہو جائے کبھی جو آپ نے سوچا نہ ہو اور بسم بھائی شیعر سنے کہ دل کی ہر دیوار پر چپکی ہیں یوں خاموشیاں دل کی ہر دیوار پر چپکی ہیں یوں خاموشیاں ایک مدد سے یہاں جیسے کوئی رہتا نہ ہو ایک مدد سے یہاں جیسے کوئی رہتا نہ ہو اور آج بھی دنیا تنو جا جی شیر حسین کرتا ہوں کہ آج بھی دنیا بڑی ہی خوبصورت ہے مگر آج بھی دنیا بڑی ہی خوبصورت ہے مگر شرط اتنی ہے تمہاری آنکھ میں جالا نہ ہو کیا بات ہے آج بھی آج بھی دنیا بڑی ہی خوبصورت ہے مگر شرط اتنی ہے تمہاری آنکھ میں جالا نہ ہو اور تھی غموں کی بھیڑ لیکن ایک خوشی بھی تھی میں دیکھیں ایک غلطی میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں وہ شرط دیئے کہ تھی غموں کی بھیڑ تھی غموں کی بھیڑ لیکن ایک خوشی بھی تھی وہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ تم نے غور سے دیکھا نہ ہو تھی غموں کی بھیڑ لیکن ایک خوشی بھی تھی وہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ تم نے غور سے دیکھا نہ ہو اور میرا ایک ذاتی خیال ہے تمام شاعروں سے کہنا چاہتا ہوں متفق ہونا سہمت ہونا ضروری نہیں ہے ذاتی بات کہہ رہا ہوں کہ دوستو حالات کا تم سے تقاضی ہے یہی دوستو حالات کا تم سے تقاضی ہے یہی اب غزل میں ظلف کا رخصار کا چرچہ نہ ہو اب غزل میں ظلف کا رخصار کا چرچہ نہ ہو اور میں حاضر کرتا ہوں کہ میں انہی باتوں میں امبر عمر بھر پلچھا رہا میں میں انہی باتوں میں امبر عمر بھر پلچھا رہا یہ نہ ہو وہ ہی نہ ہو ایسا نہ ہو میں انہی باتوں میں امبر عمر بھر پلچھا رہا یہ نہ ہو وہ بھی نہ ہو ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو وقت کہتا ہے سمجھ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی ہو جائے کبھی جو آپ نے سوچا مجھو مجھو